اسلام علیکم فائلنگ ہونے والی تھی اس کی اور ٹائم نہیں مل رہا تھا بالکل بھی تو آج تھوڑا سا ٹائم ملا تھا تو ابھی اپریل چل رہا ہے اور یہ سب فیبرری کی انوائسز ہیں جو کہ میں ابھی فائلنگ کرنے کی تیاری میں ہوں تو میں نے سوچا چلیں ساتھ ساتھ گپ شپ لگا لی جائے ویڈیو بنا لی جائے اور آپ سب کی خیریت دریافت کر لی جائے چھوٹی نہیں ہے بھئی ہمیں کام ایسا ہے کہ چھوٹی کر نہیں سکتے ہیں چھوٹی اگر کریں گے تو کام بہت زیادہ پینڈنگ پڑ جائے گا تو ایسے بھی میں نے کئی مرش ہے ڈسکس بھی کیا ہے ویڈیو میں کہ میں فارغ نہیں رہ سکتا فارغ رہتا ہوں تو میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو سب سے اچھا کام ہے بھئی آفیس آو کام کرو چاہے چار پانچ گھنٹے کے لیے آو پانچ گھنٹے کے لیے آو چھوٹی کھنٹے کے لیے آو کام کرو اور کام کر کے جاؤ واپس کام کے بغیر نہیں رہنا اور یہ آگے ہیں ہمارے شریف صاحب شریف صاحب آئے ہیں جی یہ لوگ بھائچان ہیں بھائی لوگ بہت امیر آدمی ہیں مجھے چائے بنا کے دیئے ہیں اور اب یہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں مدیر کی کرسی میں بیٹھ گئے ہیں مینجر کی کرسی میں یہ بھی ہمارے مدیر ہیں تو بھائی لوگ بس یہ سلسلہ چل رہا ہے کرفیو آج کل جدہ میں تو بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پہ کیسیز بہت زیادہ نکل رہے ہیں کل کے خالی کیسی 1300 سعودیہ کے ہیں 1382 جس میں تقریباً 200 کے لگ بگ جدہ کی ہیں ابھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جہاں تک مجھے سننے میں آیا ہے دیوز ملی ہے کہ گھروں میں جا رہے ہیں اور گھروں میں جا جا کے وہ لوگ چیکنگ کر رہے ہیں اور اس طرح کیسی دیکھ کر رہے ہیں تو خیر اللہ اللہ اپنی امان میں رکھتے ہوئے سب لوگوں کو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگ میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوں اور ان ایکسپیکٹیڈلی میرا جو چینل ہے وہ اس مہینے میں صرف اپریل میں فرسٹ اپریل سے لے کر ابھی آج انیس اپریل ہے انیس اپریل دوہزار بیس ہے تو یہ سب سے زیادہ میرا خیال میں سبسکرائبر جو ہیں وہ اس مہینے میں میرے سبسکرائبر بڑھے ہیں تقریباً ایک سو پچیس ایک سو تیس کی لگ بک سبسکرائبر بڑھے ہیں تو آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ میرے کانٹ کو پسند کر رہے ہیں میرے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں مспیشلی میں جب کہ میں کیسا تھی بھی اپریل میں جب زیادہ لوگوںou دیکھتا ہوں اور ہم مئس اپریل میں قوشش ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بہت شکریہ اور خواہ شکریہ حاصل کلا کیسا ت scand Nititu میری دو ویڈیو podeز نکو مکہ کا ویڈیوہ میں نے مکہ کا ویڈیو اور مدینہ کا ویڈیوی ویڈیویں تھی اور اپلوڈ کی تھی تو کافی لوگوں نے اچھا فیڈبیک دیا کافی اپریشیٹ بھی کیے اللہ سے دعا ہے اللہ دوبارہ ہماری ہمیں حاجر کا موقع دے اس کا ایک بھائی کا آج مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ مکہ کی انہوں نے ویڈیو شہر دیکھی میری ویزٹ کی تو انہوں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب ٹوپی بھی بہن لیا گریں تو آپ کا حکم سر آنکھوں بے ہے سر میں معذرہ چاہتا ہوں آپ سے انشاءاللہ پرومیس کرتا ہوں نیکس ٹائم جب بھی انشاءاللہ مکہ کی جاؤں گا مکہ جاؤں گا تو میں ضرور اس چیز کا خیار رکھوں گا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے فیڈبیک دیا آپ لوگوں کی وجہ سے ہی بھائی میرا چینل چل رہا ہے اس وقت اور آپ لوگ جتنا پیار کریں گے اتنا اچھا ہے مجھے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت بھی ہے تو آپ لوگ زیادہ سپورٹ کریں میری چینل کو بہت زیادہ زیادہ اور جن لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے م اور جن لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے مکہ کے ویڈیو دیکھ کر اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دوسری ویڈیوز جو ہیں ان کو بھی دیکھ کے کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ یار آپ لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں کہیں غلطی کو تائی ہوتی ہے انسان ہے فطرت ہے انسان کی فطرت میں ہے غلطی کو تائی تو اس سے ہونی ہے لازمی ہونی ہے غلطی کو تائی تو بغیر ہم لوگ اس دنیا میں آئے نہیں ہیں غلطی تو ہر ایک سے ہوت تو غلطی کو نظر اداز کر دیا کریں اور اگر جہاں پہ میں غلطی کروں تو اس کو مجھے بتا بھی دیا کریں تاکہ ان فیوچر جب میں یہ کام کروں ویڈیو وگرہ کوئی اپلوڈ کروں یا بناؤں تو آپ لوگ مجھے مشورے دیا کریں کہ یہ کام کیا کریں ایک بھائی ہے میرے راول پنڈی سے نام مجھے بول گیا ہے آسیم بھائی تشید کیا نام تھا راول پنڈی سے نام مجھے بولا تھا کہ آپ جب بھی مدینہ یا مکہ جائیں یا تو ہم لوگوں کو ایک تو دعا کیلئ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتایا کریں کہ جو ظاہرین آتے ہیں عمرہ کے لیے حج کے لیے تو ان کے لیے مکہ اور مدینہ میں جو چیزیں ہیں گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں ان کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیا کریں اور جو سپر مارکٹس ہیں جہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کریں تو ضرور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکس جب بھی میں وزٹ کروں گا اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی یہ کرونا سے شکرکارہ دے دے ہم لوگوں کو تو نیکس جب بھی میں جاؤں گا مکہ یا مدینہ تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پروپر گائیڈ بھی کروں گا اس چیز میں کہ مکہ جانے کے لیے کیونکہ میں جدہ کا رہائشو جدہ میں رہتا ہوں تو جدہ سے ہم لوگ عموماً جاتے ہیں اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو میں نے ٹیکسی میں یا ویسے ٹریول بہت کم کیا ہے اگر زیارتوں میں میں جاتا ہوں تو اپنی گاڑی میں گوگل گوگل اپ کے تھوہ لوکیشن لگا کے میں چلا جاتا ہوں تو اس کا مجھے اتنا زیادہ ا یہ نہیں ہے ٹیکسی کا اور سپر مارکٹس کا کہاں کہاں پہ ہے لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ تلہ کے حکم سے میں آپ لوگوں کو سب کو پروپر گائیڈ کروں گا اور وہ آسیم بھائی ہیں شاہد انہوں نے راولپنڈی سے ہیں ان کا نام مجھے بھول گیا ہے شاہد ابھی میں دیکھنا بڑے گا راولپنڈی سے ہیں تو تو انہوں نے کہا تھا میں نے ایک وزٹ کیا تھا پانچ شیل والی شاپ تھی وہاں پہ میں نے وزٹ کیا تھا تو وہ بہر تھے کہ یہ اس کی لوکیشن بدائے ہیں یہ کیسے یہاں پہ حاجی لوگ کیسے جا سکتے ہیں تو بھائی اصل میں یہ ہے کہ یہ بسکلی جدہ میں ہے اور جدہ میں ہمارے گھر سے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے ایک جگہ جہاں پہ سب چیزیں پانچ شیل میں ملتی ہیں تو یہ صرف جدہ میں ہی نہیں ہیں یہ ہر سیٹی میں ہر علاقے میں یہ والی شاپ آئی جاتی ہے کلو شاہی خمسہ ریال انہیں کہ سب پانچ شیل کی جینزوں سے ملتی ہیں تو مجھے کال آ رہی ہے میں آپ سے دوبارہ کانٹی دو کرتا ہوں جی جناب اچھا مجھے نا ایک یہ میلی ہے ایک سلپ ہے شاہد آپ لوگوں کو شاہد نظر آ جائے اس میں اس میں کانٹیک نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں زیارتوں کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ کمرے پہ آتے ہیں شاہد آپ کو نمبر نظر آ جائے اس میں اچھا اس میں کہا ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ گئے ہیں تو آپ زیارتوں میں جانا چاہا رہے ہیں تو یہ نمبر ہے ایک بھائی جان ہے میرے اصلاح میں بھائی آیے تھے احمد بھائی تو وہ جب آئی تھا مدینہ میں تو وہ مسجد حرم میں بیٹھے تھے مسجد نبی میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ ایک بندہ آیا تھا اس نے یہ ڈیسٹریبوٹ کیا تھا پیپر ٹھیک ہے اور اس نے بولا تھا اگر آپ نے زیارتوں میں جانا ہے تو ہمارے سے کانٹیک کر لیں تو یہ بندہ جو ہے یہ ہوتل جہاں آپ کا ہوتا ہے وہاں پہ آتا ہے اور وہاں آپ کو پک کر کے زیارتوں کے لئے کی جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ کہ اگر آپ نے زیارتیں کرنی ہے مدینہ میں تو ایک آدمی کا دسترگہ کرایا تھا ٹھیک ہے تب کابی کا بجبتہ نہیں کیسے ہوتے آلے اور اگر آپ نے بدر جانا ہے تو بیس ریال ہے تیس ریال ہے ایک آدمی کا کرایا اور اگر آپ نے وادی جن جانا ہے تو پندرہ ریال ہے ایک آدمی کا کرایا تو یہ فون پر ہوتل سے ساڑھے سات بجے روانگی ہوگی ٹھیک ہے فون پر شام فون در بوکنگ روائیں ساڑھے سات بجے صبح ہوتل سے روانگی ہوگی اور واپسی زہر سے پہلے پہلے ٹھیک ہے اور یہ حاجی عبد المجید صاحب ہیں اور ان کا نمبر ہے 0592062975 ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے جانا ہے مدینہ آتے ہیں زیارتوں میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک میرے پاس رسید پڑی ہوئی تھی تو میں نے اصل میں کبھی لوکل سفر نہیں کیا کیونکہ گاڑی ہے تو گاڑی میں ہم لوگ سفر کر لیتے ہیں وادی جن میں میں گیا ہوں تو اپنے گاڑی پر گیا ہوں جہاں بھی میں زیارتوں پر جا ہوں اپنے گاڑی میں تو مجھے بیسیکلی آئیڈیا نہیں ہے زیادہ لیکن یہ چیز میں پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا اس کے علاوہ مکہ میں مجھے نو سال ہو گئے ہیں سعودیہ میں رہتے ہوئے میں نے آج تک مکہ میں زیارتیں نہیں کی ہیں بہت سورتیل کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آفیشلی آفیس کا کام بھی ہوتا ہے تو چھوٹی ہوتی ایک دن صرف جمعہ کی تو جمعہ کو ہم لوگ اگر یا عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ یا تو جمعہ کو جاتے ہیں تو اگر جمعہ کو نہ جائیں تو آرڈ ڈیز میں جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آفیس کے بعد ہم لوگ گھر سے احرام پہنتے ہیں اور پھر مکہ جاتے ہیں عمرہ کر کے اور اسی وقت ہم لوگ اپیس آ رہتے ہیں تو زیارتیں میں نے آج تک مکہ میں نہیں کی زیارتیں کہاں کہاں پہ ہیں یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسی وہاں پہ مل جاتی ہے آپ کو جس وہاں آپ ہوتل میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو بندے ہیں ریسیپشن پہ جو آدمی ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹیکسی کروا دیتے ہیں یا وہاں پہ ہوتلوں کے باہر بھی بسے جاری ہوتے ہیں یا ایک لوکیشن ہے ابراہیم خلیل روڈ ہے وہاں پہ ایک لوکیشن ہے جہاں پہ گاڑیاں بسیز وغیرہ کوشٹرز وغیرہ آپ کو ایزلی مل جاتی ہیں تو آپ ان سے کانٹک کر سکتے ہیں ان کا بھی اتنا زیادہ کرایا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ پرسنلی خود ٹیکسی کروائیں گے تو میرا خیال میں 150 ریال میں وہ آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں زیارتیں کرواتے ہیں وہ دور دور سے دکھاتے ہیں یہ جی مینا کا مینا ہے یہ عرفات ہے یہ مصطلفہ ہے اور وہ جہاں پہ شیطان ہے وہاں پہ لے جائیں گے وہ دور سے دکھائیں گے وہ شیطان ہے گارہ ہرہ دکھا دیں گے گارہ سول دکھا دیں گے یا ایک میوزیم ہے مکہ میں جہاں پہ قدیم زوانے کی جو مکہ کی جو حرم کی بیت اللہ کی جو چیزیں بڑی ہوئی ہیں یہ دروادہ ہے ات کا پرانا بیت اللہ کا بیت اللہ شریف کا دروادہ ہے اور اس سے کی چیزیں ہیں وہاں پہ شاید آپ کو میوزیم میں شاید وہ لے جاتے ہوں گے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے میں نے آج تک کیونکہ میں نے حج کیا تھا تو حج میں نے عرفات مصطلفہ اور یہ چیزیں الحمدللہ الحمدللہ میں نے دیکھ لی تھی تو باقی مکہ کے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ ہے مکہ میں میں نے کافی میرے جتنے بھی حجی دوست آئے ہیں تو ان لوگوں نے یہی کہا ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہوتل میں ہی آپ کو 150 ریال میں 100 ریال میں ٹیکسی ہو کرے مل جاتی ہے جو کہ آپ کو زیادتوں ملے جاتے ہیں چیک ہے تو یہ صورت آل ہے آپ لوگوں کے دوبارہ بہت شکریہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے فیڈبیک کا آپ لوگوں نے بہت اچھا مجھے فیڈبیک دیا ہے اس مہینے میں تو بہت اچھا ماشاء اللہ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حاضری نصیب فرما دے اور جو حالات چل رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے چل رہے ہیں تو کوشش تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد دس جلد اس سے چھٹکارا دے وائرس سے کیونکہ ابھی سننے میں یہ آئے کہ شاید ابھی اللہ معاف کرے شاید ترامیہ بھی نہیں ہوں گی اور عید کی نماز بھی نہیں ہوگی یہاں سعودیہ میں جدام تو یہ سننے میں آیا ہے آگے کا پتہ نہیں ہے حج کے بارے میں نے یہ آئیڈیا کہ میں بھی حج ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا بھی میں نے یہ سنا ہے سنا ہے میں نے بھی کہ پندرہ رمضان کے بعد پتہ لگے گا ڈیسائیڈ ہوگا کہ حج ہوگا ہے نہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر حج ہوا بھی تو جو اندرونی لوگ ہیں سعودیہ کے اندر جو لوگ ہیں صرف وہ ہی حج کر سکیں گے آؤٹ آف کنٹری کوئی بھی حج نہیں کرے گا یہ میں نے سنا ہے رات کو سنا ہے ایک بھائی سے عمر بھائی ہمارے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سعودیز ہیں انسائیڈ جو ہیں کینگڈم کے سعودیہ عرب کے شاید وہ لوگ جو اندرونی سعودیہ کے لوگ ہیں وہ ہی شاید حج کریں گے اور وہ بھی کس بحاف پہ کیا صورتحال ہوگی یہ آئیڈیا نہیں ہے کوئی بھی تو ان لوگوں کو شاید اجازت ہوگی حج کرنے کی میرا خیال میں یہ صورتحال سنیں گے میں باقی اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی خیر و فیت سے سب معاملات کمپلیٹ کر دیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی خیر و فیت سے اپنا اس جو اسمائش میں ڈالا ہوئے ہم لوگوں کو اللہ تعالی اسے جلد از جلد چھٹکارا دیں اور میرے چینل کو اسی طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے غلطی کو تحیم آف کر دیں کہا سنا ماف کر دیجئے گا اور کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے کانٹینٹ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاتا رہوں گا اور اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی معلومات اور چاہیے یا بات پوچھنی ہے یا کرنی ہے اپنا کوئی بھی فیڈ بیک دینا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا اور جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں جتنے بھی میرے پیار کرنے والے ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو جو بتایا ہے مجھے کرنے کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ کرنے کی تو آج کی ویڈیویں ختم کرتے ہیں میں تھوڑا کام کر لوں یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پیچھے بھی دکھاتا ہوں کچھ فائل ابھی بھی ان وائسز یہ دیکھیں یہ ابھی بھی باکسنگ ہونے والی ہیں تو میں تھوڑا کام کر لوں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے بارہ بجھنے بنے اس وقت اور دو بڑے مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ رستے میں آج کل چیکنگ بہت زیادہ ہے کرفیو کی ویڈیو سے تو انشاءاللہ نیکس کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمے میں دوبارہ حاضر ہوں گا رات کو میں اچھا آپ کو میں بتاؤں چھت پہ تو میں وہاں سے رات کو نو بجے کے بعد ایک ویڈیو لیا ہے جدہ کا وہ ابھی آپ دیکھئے گا اور جدہ کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم جدہ سو رہا ہے 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 موسیقی